بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش هذا جبریل یقرئوك السلام رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں دوستو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضائل حاصل ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں قرآنی اطل اصول ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبریل امین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور حضور سے کہا هَذِهِ زَوْجَتُكْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی گھر والی ہیں اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں مہاجر ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر ہوتے تھے تو اس حالت میں بھی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی جبکہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تحمت لگی تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کی برات کا حکم نازل فرمایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی باری تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی کسی شاعر نے بہت خوبصورت لکھا ہے صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول اکرم ہے تیرے شوہر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر تو جس مقامیں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں رسول اپنا سلا دیا ہے سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار و نوری تیرے ہی گھر پر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر سترہ رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اور اسی طرح سترہ رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا عدلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وفات ہے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو ذل حجرتین ہیں یعنی دو حجرتیں کی ہیں انہوں نے اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک حجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد دوسری حجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہمیں اپنی بچیوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ہماری بچیاں ان کی آئیڈیل ازواج متحرات ہوں اور ان کی آئیڈیل وہ بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم اپنی بچیوں کو ان کے حیاء اور پاک دامنی کے درست دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ